اسلام علیکم ویورس چینل پہ نئے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل نوٹیفکسن کو دبا دیں ہمارے ویڈیو کے آنے والے نوٹیفکسن سب سے پہلے آپ تک پہل سکیں نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضنله فلا هادي له ونشهد ون لا الہ الا اللہ ونشهد ون سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا وأولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا کُتِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاِحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے محترم بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا اور اس کے ایک عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو دو بچے ہوئے عشرے ہیں مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے اللہ وہ بھی نصیب کر دے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہوئے کرم فرماتے ہوئے رحم فرماتے ہوئے رمضان المبارک کے تین عشرے بنائے رمضان کے تین عشرے بنائے پہلا عشرہ رحمت بنایا اللہ اپنے بندوں پر رحمت نازل کر کے اللہ ان کو عامال کی توفیق دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے رحمت کا عشرہ بنایا مغفرت کا نہیں بنایا اللہ کی رحمت برستی ہے بندوں پر جس کی بنیاد سے جس کی وجہ سے انسان کے دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے اللہ انسان کے دلوں کو بدلتا ہے اس کو عامال سے تعلق ہوتا رہتا ہے نیکیوں کی طرف اس کو رغبت ہوتی ہے شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے جب میرے بندے رحمت پا کر عامال کی طرف دوڑ پڑے عامال کی طرف آنے لگے عامال کا جذبہ پیدا ہو گیا عامال پر کھرے اتر گئے روزوں کی پابندی کرنے لگے نمازوں کی پابندی کرنے لگے اللہ کے حکموں کو بجال آنے لگے رب کے سامنے توبہ کرنے لگے اللہ نے فرمایا میرا بندہ آجا میں نے دوسرا عشرہ تیرے لئے مغفرت کا بنایا ہے اب میں تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا تو مانگتا جا میں معاف کرتا جاؤں گا تو پکارتا جا میں تیری زندگی سے گناہوں کو صاف کرتا جاؤں گا تو میرے سامنے روتا جا میں تیری زندگی سے اور تیرے عامال سے کہ تیری زندگی کے اندر جو کرتوت ہوئے ہیں اس کو بالکل صاف اور صفاف کر دوں گا اور ایسا کر دوں گا جیسے آج ہی ماں نے جھنا ہے آ تو صحیح اس لئے لنج دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھا دوسرا عشرہ میں اللہ سورے بندوں کو ماف کرتا ہے کس کو ماف کرتا ہے روزہ داروں کو یہ مت سمجھنا یہ تین عشرہ ہیں تو سب ماف ہو جائیں گے سب کے لئے نہیں روزہ داروں کے لئے یہ نامیں روزہ داروں کے لئے یہ روزہ داروں کی خصوصیتیں روزہ رکھے ہی نہیں نماز اکی دکی پڑھ لئی مغرب اور فجر کی کہ تمنا رکھیں گے مافی مل جائے گی یہ تو برکت کا مہینہ اللہ ماف کر دے گا اس مہینے میں بھی تو نمازوں کو چھوڑے اس مہینے میں بھی روزوں کو چھوڑے اس مہینے میں بھی روزوں کو قضا کر دے جان بوجھ کر روزوں سے اپنے آپ کو الگ کر دے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایسے بندوں کی مافی نہیں ہے یہ عذر نہیں چلے گا جو عذر کیا کرتے ہیں مزدوری پہ جاتے ہیں کمٹھے پہ جاتے ہیں منڈی میں جاتے ہیں دن بھر بھٹے اٹھاتے ہیں گھرہ ملاتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے مزدوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے اللہ نے سمجھاتے ہوئے بتلایا اے میرے بندے سملجا سمجھ جا کیسے اللہ سمجھو اللہ نے فرمایا اگر تجھے میں بیمار پٹک دوں ایک مہینے تک بیمار پڑا رہے پھر بھی تو تجھے کھلاؤں گا تیرے بچوں کو بھی کھلاؤں گا تیرے گھر والوں کو بھی کھلاؤں گا تیرے گھر کو پورا چلاوں گا جب وہ اللہ ہمارے کو بیمار پٹک کے بستر پر سلا کے کھلانے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ اللہ جو بندہ روزے رکھے گا اللہ اس کو کیسے بھوکا رکھ دے گا اس لئے میرے بھائیو کہاں کھوئے ہو کہاں کھوئے ہو روزے چھوڑنے کی چیز نہیں ہے روزے توڑنے کی چیز نہیں ہے روزوں کو قضا کرنے کی چیز نہیں ہے یہ مہینہ پانے کا ہے یہ مہینہ منانے کا ہے یہ مہینہ راضی کرنے کا ہے یہ مہینہ اللہ کو حاصل کرنے کا ہے یہ مہینہ اللہ کو خوش کرنے کا ہے یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے اس مہینے میں بھی رب راضی نہیں ہوا خدا کی قسم دوسرا کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں تم رب القرآن سی کر سکتے ہو پھر کہاں بھٹک رہے ہو کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کس نے تمہیں سکھا دیا ہے کس نے بتا دیا ہے اللہ معاف کر دے گا اس لئے اسی کو کرے گا اللہ اس لئے کہا مغفرت کا عشرہ اسی کے لئے ہے جو رمضان کے روزوں کی قدر کرتا ہے اللہ کے حکموں کی پرواہ کرتا ہے اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے پھر اللہ نے تیشرا عشرہ بنایا اللہ نے اعلان کیا میرے بندے اب تیشرا عشرہ میں نے اس لئے بنایا کہ تم پر جہنم واجب ہو چکی تھی جہنم کا تم مستحق ہو چکا تھا لیکن تم نے رمضان کے مہینے کو پایا رمضان کے عشر دو عشروں کو پایا تُو نے رمضان میں رب کو راضی کیا تُو نے رمضان کی قدر کی تُو نے قرآن کی تلاوت کی تُو نے راتوں کی عبادت کی تُو نے راتوں میں آنسو بہائے تُو نے رب کے سامنے رویا تُو نے رب کو پکھارا تُو نے رب کو بگڑ گڑایا رب کے سامنے اللہ فرماتا ہے میں نے تجبر جہنم کو جہنم پر نام لکھ دیا تھا لیکن جب میں تیرے میرا بندہ تیرے اس عمل کو دیکھتا ہوں میں اس نام کو وہاں سے ہٹا کر جہنم سے ہٹا کر جنت پر لکھ دیتا کیا اللہ ہے کیا اللہ ہے کیا اللہ ہے ارے میرے بھائیوں اللہ کو سمجھو تو صحیح آو تو صحیح اس رب کے سامنے اس رب کے سامنے دوڑو تو صحیح اس رب کے سامنے اس رب کو منانے کی کوشش کرو تو صحیح اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آخری عشرے میں میں ان بندوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہوں جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی یہ تو جنت کے رمضان کے عشروں کی فضیلت تھی اب میں آپ کو رمضان کی فضیلت سناتا چلو ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے جس کا نام کیا بولو جس کا نام کیا بولو مسیرہ ہے اس مسیرہ ہوا چلنے سے جنت کے درختوں کے پتے ہلتے ہیں اور جنت کے جو دروازے ہیں ان کے کیوار بجنے لگتے ہیں ان کی اندر سے ایک آواز نکلتی ہے ایک آواز نکلتی ہے اتنی میٹھی ہوتی ہے اتنی سریلی ہوتی ہے اتنی بہترین ہوتی ہے اتنی خوبصورت ہوتی ہے اس سے پہلے کبھی سننے والوں نے ایسے آواز نہیں سنی ہوگی یہ جب منظر دیکھتے ہیں تو جنت کے اندر ہوریں ہوتی ہیں وہ جنت کی ہوریں یہ منظر دیکھ کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان آ جاتی ہیں اور دن جنت کے بالا خانوں کے درمیان آ کر اعلان کرتی ہیں پکار پکارتی ہیں اعلان کرتی ہیں ہے کوئی ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا ہے کوئی ہم سے بیاء کرنے والا ہے کوئی ہم سے نکاہ کرنے والا جو آئے اور روزوں کو رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے یہ جنت کی ہوریں اعلان کرتی ہے روزے داروں کے لئے کس کے لئے بھائی کس کے لئے بھائی بے روزے والوں کے لئے نہیں بے روزے داروں کے لئے نہیں روزے داروں کے لئے ہے اتنا نہیں پھر جنت کی ہوریں پوچھتی ہے رزوان جنت کے داروں کا یہ سا منظر ہے یہ کون شیرات ہے یہ کیسی رات ہے وہ جنت کا داروں کا رزوان کہتا ہے اے جنت کی ہورو یہ جنت کی پہلی رات ہے پہلی رات سے یہ منظر ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا بھئی پہلی رات سے ہی یہ منظر شروع ہو جاتا ہے اتنا نہیں پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اے جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ زمین پر اور جا کر شرک الشیعاتین کو قید کرو ان کے گلوں میں توک ڈال دو اور توک ڈال کر گھسیڑتے ہوئے دریاؤں میں فینک دو تاکہ یہ شرک الشیعاتین میرے محبوب نبی کی محبوب امت کے روزوں کو خراب نہ کرے کیا ہوتا بھئی لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے پھر بھی روزوں کی قدر نہیں آرہی ہے پھر بھی روزوں آگے اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا پھر فرشتہ ایک پکارنے والا پکار پکارتا ہے اللہ کی طرف سے ہے کوئی ہم سے مانگنے والا ہے کوئی ہم سے ہم کو پکارنے والا ہم اس کی پکار کو سن لیں ہے کوئی گناہوں کو معافی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہم اس کی مغفرت فرما دے ہم ان کو معاف فرما دے لیکن ہم تو پکار کے وقت یا تو بستروں میں سوئے رہتے ہیں یا پھر چوتریوں پر موبائلوں میں مست ریتے ہیں یا پھر ہٹلوں میں چائے نوشی میں ریتے ہیں پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے اس لئے اللہ کا واجتہ ہے یہ مہینہ رب کے سامنے رونے کا ہے یہ مہینہ رب کو منانے کا ہے یہ مہینہ رب کو رازی کرنے کا یہ مہینہ گھومنے پھرنے آئے شایاشی کا نہیں ہے یہ کھانے دینے کا نہیں ہے اس لئے نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان کی قدر کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں آیا بخاری کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے عرش کے نیچے سے ایک دسترخان لگتا ہے ارش کے نیچے جہاں اللہ کا ارش ہے اس کے نیچے ایک دسترخان لگتا ہے اور اس دسترخان پر کچھ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ مستی سے بڑے شوق سے بڑے مزل سے بڑے خوش و خرم ہو کر کھارے پیرے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حساب میں فسے ہوئے گردنیں لٹکی ہوئی چہرے چھکے ہوئے اور مرجائے ہوئے پڑے ہیں وہ لوگ پوچھ رہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ دسترخان ان کے لگا ہوا ہے بڑے عیش و حرام کے ساتھ بڑے خوش و خرم ہو کر کھا رہے ہیں پیرے ہیں ہم تو ابھی تک حساب میں فسے ہوئے ہیں ہمارا تو ابھی تک حساب ہی نہیں ہم تو حساب میں فسے وٹکے ہوئے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں پیرے ہیں کون ایسے لوگ جواب ملے گا جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر رمضان کے روزوں کو رکھا اور اللہ کو راضی کیا رمضان کی قدر کی روزوں کی قدر کی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ آج عرش کے نیچے سے دسترخان پر کھلا رہا ہے یہ روزے داروں کی اللہ قدر دانی بتلا رہا ہے یہ مہمان نوازی بتلا رہا ہے روزے دار اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے اس لئے دیکھ حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے موں سے نکلی ہوئی جو بدبو ہے خوشبو نہیں کہا کیا کہا روزے دار سے روزے دار کے موں سے نکلنے والی خوشبو نہیں بدبو کہا حدیث میں بدبو ہے لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کو وہ اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ موشک و عمبر سے زیادہ اللہ کو روزے دار کے موں کی وہ بدبو پسند ہے بتاؤ روزے دار کے اللہ کے کیا قیمت ہوگی ایک دیکھے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عملوں کی جزا سارے عملوں کا بدلہ نماز کی باری آئے گی فرشتوں کو حکم ہوگا بدلہ دے دو زکاة کی باری آئے گی فرشتوں کو حکم ہوگا بدلہ دے دو حتیٰ کہ حد جیسے عمل آئے گا اللہ کہے گا فرشتوں کے ذریعے سے دلائے گا باری آئے گی روزے دار کو روزے کا بدلہ دینے کی اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں ہٹ داؤ ہٹ داؤ اب کسی فرشتے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کے لئے ہوں میں اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلہ دوں گا روزے دار کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بدلہ دیتا ہے باقی کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دلاتا ہے لیکن روزے دار کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بدلہ دیتا ہے کیا منظر ہوگا جس وقت رب کے ہاتھوں سے بدلہ مل رہا ہوگا ہم نے روزے کو کیا سمجھا ہے اتنا ہی نہیں ایک جگہ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میدانِ میشر لگا ہوا ہوگا سارے انسانوں کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا اللہ کے عظمت و جلال کی وجہ سے حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی سہمے ہوئے ہوں گے صحابہ کرام جیسے عمل کردار والے وہ بھی سہمے ہوئے ہوں گے اللہ کے ولی بھی سہمے ہوگے اللہ کا جلال ہوگا اللہ کی اس وقت عظمت و جلال کی وجہ سے سارے سہم جائیں گے سورج سر پہ ہوگا اس وقت کی تپش کا عالم کیا ہوگا آج سورج اتنا دور ہے اتنا دور ہے اس وقت بھی ہمیں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے میچون میں ایسیہ لگاتے ہیں انکنڈیسن لگاتے ہیں جب سورج سر پہ ہوگا اس وقت کا منظر کا عالم کیا ہوگا تو اس وقت سب سورج سر پہ ہوگا سورج سر پہ ساری انسانیت پشیدے میں ڈوبے ہوگی کوئی ساتھ دے دے کوئی سپورٹ والا مل جائے کوئی سفارشی مل جائے میرا بیڑا پار ہو جائے میرا کام لگ جائے میں جنت کا حقدار بن جاؤں میں جنت میں چلا جاؤں میرے کوئی جنت مل جائے راحت مل جائے سکون مل جائے امن مل جائے چین مل جائے اور خوشی اور فرد مل جائے یہ سوچ رہا ہوگا اتنے میں روزہ آئے گا اللہ کا قرآن آئے گا جس کو اللہ نے فرمایا شہر رمضان مل جائے جو رمضان اور قرآن ان دونوں کی نسبت ہے اللہ نے فرمایا ہم نے رمضان میں قرآن کو اتارا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہیں تو جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے رمضان کو حاصل کر لیتا ہے رمضان کو پا لیتا ہے پھر رمضان کا مہینہ ہو رمضان قرآن کی تلاوت ہو پھر اللہ کا کرم ہو تو اس وقت روزہ آئے گا شفارش کے لیے اللہ اس نے دنیا میں میری قدر کی تھی اللہ تو آج اس کی حفاظت فرما دی روزہ شفارش کرے گا یہ قرآن شفارش کرے گا اس کے لیے روزہ اور قرآن شفارشی بن کر کھڑے ہو جائیں گے ایک دنیا فرمایا جب اسی روزہ دار کو جب اس کا انتقال ہوگا قبرستان لے جایا جائے گا قبر میں دفنایا جائے گا مٹی ڈل جائے گی سارے ساتھ چھوڑ دے کے چلے جائیں گے دوست احباب ماباب بھائی جتنے بھی جگری تھے ساب چھوڑ چھوڑا کے چلے جائیں گے اکیلا ہوگا تنہا ہوگا اندھیری کوٹھڑی ہوگی کوئی ساتھ نہیں ہوگا فرشتہ عذاب والے آنا شروع ہو جائیں گے جیسے اس سر کی طرف آئیں گے روزہ کھڑا ہو جائے گا روزہ کھڑا ہو جائے گا روزہ کھڑا ہو جائے گا پاؤں کی طرف آئیں گے نماز آ جائے گی نماز آ جائے گی دائیں طرف آئیں گے زکاة آ جائے گی بائیں طرف آئیں گے حج آ جائے گا حج 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 کا عمل آ جائے گا فرشتے پریشان ہو جائیں گے ادھر گھومیں گے ادھر گھومیں گے اوپر سے آئیں گے نیچے سے آئیں گے دائیں سے بائیں سے کوشش کریں گے اس کو کس طریقے سزا دی جائے گی پیچھے سے آواز آئے گی پیچھے سے آواز آئے گی اے میرے فرشتے کیوں پریشان ہو رہے ہو کیوں ادھر ادھر کی دور لگا رہے ہو کس نے تمہیں پریشانے میں ڈال دیا ہے اس میرے بندے نے روزوں کی قدر کی ہے نمازوں کی قدر کی ہیں جب وہ تمہیں جانے نہیں دے رہے ہیں تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں واپس آ جاؤ عذاب نہیں دینا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے اس نے رمضان میں روزوں کی قدر کی ہے نمازوں کی قدر کی ہے آج ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا واپس آ جاؤ کیا انام ہے کیا انام ہے کیا انام ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں ہم کہاں کھوئے ہیں ہم کونسی مستی میں مستے ہیں ہم کونسی مستی میں جی رہے ہیں اللہ نے روزوں کو کتنا آسان بھی کر دیا ہے کتنا آسان پہلے روزے بڑے مشکل تھے پہلی امتوں کے لئے مغرب کے وقت جب ہم روزہ کھولتے ہیں اس وقت روزہ کھولتا تھا مغرب کی نماز ہوئی عشاء تک بس کھانا پینا عشاء کے بعد شروع ہو جاتا وقت جیسے عشاء کی نماز اگر کوئی سو گیا وقت شروع ہو گیا اگر کسی کو مغرب کے بعد نین لگ گئی اس کے روزے کا وقت شروع ہو گیا آپ سہری نہیں کر سکتا عشاء تک جگ رہا ہے تو عشاء سے پہلے وہ سہری کر سکتا ہے عشاء کے بعد ماملہ ختم تو ایک صحابی جس کا نام حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نو ہے صحابی رسول ہیں وہ مزدوری کرا کرتے تھے دن بھر جنگل میں روزہ رکھتے تھے ہماری درہی سے نہیں کہ میں مزدوری کرنے جاتا ہوں روزہ نہیں پاتا ہوں گرمی کا موسم ہے گرمی کا موسم ہے روزہ رکھا ہوا ہے روزے رکھ کر جنگل میں جاتے لکڑیاں کارتے تھے اور لکڑیاں کار کر بزار میں بیشتے تھے پھر وہ مزدوری لاکر اپنے گھر پر افطاری کا اندزام کیا کرتے تھے یہ روزہ میں کا ماملہ تھا روزہ رکھا جنگل میں گئے لکڑیاں کارٹی کندے پہ اٹھائی بزار میں گئے بیش کے آئے شام کا وقت ہوا گھر پہ تشریف لائے کچھ سامان دیا عورت کو کہا کہ افطاری کا اندزام کیجئے افطاری کر لی مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیٹ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیٹے آنکھ لگ گئی بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر تو سو گئے اور ادھر عشاء کا وقت ہو گیا ماملہ ختم ماملہ ختم وہ ایسے ہی روزہ رکھ لیا کیا رکھ لیا بھئی ایسے ہی روزہ رکھ لیا بغیر شہر ہی کے دن پھر اٹھے پھر جنگل میں گئے لگڑیاں گاٹی کندے پہ اٹھائی بازار میں لائے بیچا جو ملا تھا گھر پہ لائے لائے اپنے عورت کو دیا افطاری کا اندزام ہوا تھوڑی سی افطاری کر لی اب دو دن کے مزدوری کا تھکان تھی پھر ان کو تھوڑی سے لیٹے دو آنکھ لگ گئی اللہ کی خورنا تھا کچھ معاملہ پھر سو گئے پھر بیوی گھبرائی کیا ہو گیا دوسرا دن ہے کچھ نکھایا ہے پھر انہوں نے یہ نہیں ہمہمت نہیں آرے ہماری دلہ ہے ہم ہمت ہار جاتے ہیں آدھا دن صبح چھے سے ایک بجے تک کام کی لے جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں آرے گرمی کے روزے نہیں ہیں سردی کے روزے ہیں تھنڈے روزے ہیں گھبرانے جیسے روزے نہیں ہیں بڑے آسان کر دی اللہ نے پھر بھی روزوں کی کوئی قدر نہیں پھر بھی روزوں کی شوق نہیں پھر بھی روزوں کا ذوق نہیں پھر بھی روزوں کی تمنہ نہیں پھر بھی روزیں چھوڑ رہے ہیں کیا بنے گا کیا بنے گا کیا جواب دیلے رب کو کیا مو دکھائیں گے اللہ کو اس لئے میرے بھائیوں آؤ روزوں کی قدر کرلو روزوں کی عظمت پہچاللو صحابی تیسرے دن پھر روزے کی حالت روزے رکھ لیا چھوڑا نہیں دو دن سہری نہیں کی ہے دو دن سہری نہیں کی افتاری نہیں کی ہے تیسرے دن پھر بھوزہ رکھ لیا پھر جنگل میں گئے لگڑیاں کٹی پھر اٹھائے بزار میں بیچی پھر گھر پر تشریف لائے پھر افتاری کا انتظام ہوا پھر جب بے ہوش ہو کے گرے ہیں بے ہوش ہو کے گرے ہیں اللہ نے آیت اتار دی اللہ نے قرآن میں صحابی کا واہول اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا کیا کہہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدت ولتکبروا اللہ على ما هداكم ولعلكم تشکرون آگے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتْبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ اَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہ اللہ نے وقت بتلا دیا اے میرے محبوب تو میرا نبی محبوب ہے تیری امت بھی بڑی محبوب ہے اور تیری امت کا یہ فرد تیرا صحابی کتنا مشقت اٹھا رہا ہے اللہ نے سارا منظر دیکھا ہے اب میں نے تم تمہاری امت کے لئے آسانی کر دی کہہ دو امت کو کھاؤ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتْبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ اللہ نے قرآن میں کہا مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ اللہ نے پوری آیت کے ذریعے سے پورا حکمی چینج کر دیا اب آپ کی امت کے سہری کا وقت جو ہے فجر کی ظاہری جو صبح صادق کا وقت ہے اس وقت تک آپ کی امت کھا سکتی ہے پی سکتی ہے اس وقت سے لے کر رات کے مغرب کے وقت تک آپ کے لئے روزہ ہے اب عشاء کا وقت نہیں ہے اب فجر کے وقت سے آپ کا وقت شروع ہے سہری کا فجر تک آپ کی امت شہری کر سکتی ہے کھا سکتی ہے پی سکتی ہے کتنا آسان کر دیا کتنا آسان کر دیا پھر بھی امت روزے کی طرف نہیں آ رہی ہے پھر بھی امت کو روزوں کی قدر نہیں آ رہی ہے پھر بھی روزوں کی کوئی عظمت نہیں پہچان رہی ہے اس لئے میرے بھائیو وقت بھی ہونے جا رہا ہے اس لئے آپ سبھی نیت کرو ارادہ کرو اہد کرو پکا کرو دل سے کرو اللہ سے کرو مجھ سے نہیں کیا اہد کرنا ہے آج سے جو بچے ہوئے روزے ہیں جس نے نہیں رکھے ہیں اب انشاءاللہ ایک بھی روزہ قضا نہیں ہونے دیں گے دیکھو انشاءاللہ میں بھی کمیاری ہے مولی صاحب مزدوری پہ جانا ہے نا ارے مزدوری خدا کی قسم چار مہینے آپ نے لوگ ڈاؤن کے گزارے کی نہیں گزارے کونسی مزدوری کی آپ نے کونسے کاروبار پہ گیا پھر کس نے کھلایا ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہسپیٹل میں پڑا رہتا ہے کمر ریڑ کی ہڈی چلی جائے سالوں سال لگ جاتے ہیں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سب کچھ کرتا ہے کون کھلا رہا ہے اس کو ارے تو پھر کیوں یقین بنا ہوا ہے پھر یقین کیوں بگاڑ رہے ہو جس کو اللہ پر یقین ہوگا وہ یہ کبھی نہیں سوچے گا مجھے مزدوری پہ جانا ہے ایک مہینہ کام کم کر دو کام تھونے کر دو کام ادونے کر دو ضروری نہیں ہے آپ ایک مہینہ کماؤ گے تو یہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہونا ہے آپ اس مہینے مگر کچھ بھی نہیں کماؤ گے اللہ سب کچھ دے دے گا انشاءاللہ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اس رمضان کے روزے آپ نہیں جانے دیں گے پورے کے پورے بچے میں روزے رکھیں گے انشاءاللہ اور راتوں کی عبادت ترابی کی انشاءاللہ پوری کی پوری پڑھ کے جائیں گے بیج میں سے نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے و آخذ الحمدللہ رب العالمين خیلی بھائیں گے موسیقی